اے آر ویڈیوز کے محزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم کاجو کی کاشت پاکو ہند میں کی جاتی ہے کاجو ایک مشہور درخت ہے جس کی لمبائی دس میٹر ہوتی ہے درخت میں سے سرخی مائل گوند بھی نکلتا ہے اس کا پھل مخروطی شکل کا ہوتا ہے اس پھل کا چھلکہ نرم ہوتا ہے جس کا رنگ سرخ یا زردی مائل ہوتا ہے پتلی جلی میں سفید رنگ جیسے مونگ پھلی ہوتی ہے اس جیسا ہی ہوتا ہے اس کی بوتیز لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے اس کے چھلکوں سے ایک خاص قسم کا تیل بھی نکلتا ہے جو لکڑی کو دھیمک سے محفوظ رکھتا ہے مہرین طیب کی نظر میں اس پھل کی تاثیر گرم تر ہوتی ہے کاجو بھی خوشک میواؤں میں شمار کیا جاتا ہے جسے سردیوں میں کھایا جاتا ہے اس میوہ میں مادنیات تامبہ میکنیشیم پروٹین فاس فورس جست اور ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بے حد مفید سمجھے جاتے ہیں کاجو میں چکنائی کی کافی مقدار ہوتی ہے لیکن یہ چکنائی غدودوں اور ازلات کے افعال کو بہتر بناتی ہے کاجو کا استعمال کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اس کا ملک شیک بنا کر پیا جائے تو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کے علاوہ سردیوں میں اس کا حلبہ بنا کر بھی کھایا جاتا ہے کئی میٹھی چیزوں پر ڈال کر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کاجو کلیسٹرول کی سطح کو نارمل رکھتا ہے کاجو کھانے سے فالج کے حملے سے بچا جا سکتا ہے کاجو کھانے سے دل کے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کاجو کا مسلسل استعمال وزن میں یقینی کمی کرتا ہے اگر آپ کی ہڈیاں درد کرتی ہوں تو صرف سات دن کاجو کا لگتار استعمال کر لیں نتائج آپ کو حیران کر دیں گے بڑھتے ہوئے بچوں کی نشورمہ کے لیے انہیں روزانہ کاجو کا استعمال کروائیں کاجو آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور موتیا جیسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے کاجو شکل کے لحاظ سے بھی گردوں جیسا ہوتا ہے اور یہ ہمارے گردوں کے لیے بھی بے حد مفید ہوتا ہے کاجو کے استعمال سے خون کی شریانیں سکڑتی نہیں اسی لیے یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کاجو یاداشت اور دماغ کو بہتر بناتا ہے کاجو کو شہد میں ملا کر چاٹا جائے تو نسیان کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے کاجو جسم میں شگر لیول کو بڑھنے نہیں دیتا کاجو کا مغز دانت درد میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے اس پھل کا رس ورم اور دردوں میں نافع ہے کاجو کے تیل کو سرکہ میں ملا کر آتشک اور کوڑ کے مرض میں مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کاجو ایسے افراد کے لیے بے حگ مفید ہے جن میں خون کی کمی ہو کاجو کھانے سے بال مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں کاجو جسم کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے کاجو ہمیں کینسر جیسے موزی مرض سے بھی محفوظ رکھتا ہے کاجو ہمیں ڈپریشن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے کاجو بڑھاپے کے اثرات کو بھی دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے